بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آفتاب امن اور آپ کو حادی ٹی وی میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ عوام کی خیر خواہ نظر آتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ برسر اقدیدار آتی ہیں تو وہ عوام سے کیے ہوئے وہ تمام وعدے جو ان اپوزیشن میں رہتے ہوئے کیے تھے وہ یک سر بول جاتی ہیں جیسے کہ پاکستان میں قائم پی ٹی آئی کی حکمت نے دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے درمیان عوام سے جو وعدے کیے تھے کہ ہم برسر اقدیدار آ کر مہنگائی کا خاتمہ کریں گے بجلی سستی کریں گے پیٹرول چالیس رپے لیٹر ہوگا کرپشن کا خاتمہ کریں گے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جب پی ٹی آئی کی حکمت قائمی دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھارہ سے لے کر اب تک مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پی ٹی آئی کی حکمت نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو جو وعدے کیے تھے عوام سے وہ تمام وعدے وہ بول چکی ہے ناظرین پاکستان کی متحدہ اپوزیشن جس کو پی ٹی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا نام دیا گیا ہے اس میں پاکستان کی گیارہ بڑی جماعتیں شامل ہیں جس میں پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہیں ان کے اتجاج کا جو دوسرا بنیادی ایجنڈ ہے وہ پاکستان میں مہنگائی ہے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکمت نے پاکستان میں گی آٹا چینی بجلی پٹرول بنیادی ضرورت کی جو بھی اشیاء ان میں بہت اضافہ کر دیا ان کی قیمت میں اضافہ کر دیا ان پر دی جانے والی سبسیڈی ختم کر دی ہے اور اس کے ساتھ ان کا جو دوسرا ایجنڈ ہے کہ وہ پاکستان میں اپوزیشن کو اور عوام کو اتجاج کا حق نہیں دے رہے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جو پاکستان میں دیگر جو متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ جس پریکٹس کا وویلہ پیٹ رہی ہیں اور وہی پریکٹس پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت میں آزاد کشمیر میں پریکٹس وہی جائے وہ جاری ہے جیسے پاکستان میں قیمت میں اضافہ ہے مہنگائی ہے اور حکمران اپنے جائے وہ لانسز میں اپنی سیلریز میں اضافہ کر رہے ہیں اتجاج کا حق نہیں دے رہے سیم یہی پریکٹس آزاد کشمیر میں بھی جاری ہے آج کی ویڈیو میں ہم آزاد کشمیر میں ہونے والے کل کے اتجاج اور اس پر پولیس کے لاتھی چارج اور شدید تشدد کی بات کریں گے ناظرین آزاد کشمیر کے پنچ ڈوین کے مختلف شہروں جن میں راولہ کوٹ، آزاد پتن، حجیرہ، باغ، دیرکوٹ اور دیگر شہر شامل ہیں وہاں پر عوام شدید اتجاج کر رہے ہیں حکومت نے نومبر سے آٹے پر دی جانے والی سبسیڈی کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے فی چالیس کلو آٹے کی قیمت میں پانس سو تیز روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی اتجاج پر تمام لوگ سڑکوں پر موجود ہے اور ان کا پرزور مطالبہ ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی کی جائے حالانکہ عوام کے اتجاج کی بدولت حکومت نے ٹوٹل اضافہ میں سے دو سو روپے کی کمی کر دی ہے لیکن عوام کا کہنا ہے کہ جو ابھی بھی تین سو تیس روپے اضافہ موجود ہے اس کو بھی ختم کیا جائے اور ازاد کشمیر کے حکم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور جو سبسیڈی ختم کی گئی ہے جب تک وہ اضافہ واپس نہیں ہوتا اور سبسیڈی مکمل طور پر بحال نہیں کی جاتی عوام اتجاج کرتی رہے گی ہم نے پاکستان سے ازاد کشمیر کے جو انٹری پوائنٹ ہیں جن میں کوالا ٹائنڈل کوٹ اور ازاد پتن شامل ہیں ان تینوں پوائنٹ پر شدید اتجاج کیا ہمارے ذرائع کے مطابق پونچ ڈیوین کا جو انٹری پوائنٹ ہے ازاد پتن جس کا نام ہے وہاں پر شدید اتجاج کیا گیا وہاں پر پولیس چوکی کو بھی آگ لگا دی گئی اور پولیس اور عوام میں شدید مضامت بھی ہوئی جس کی وجہ سے پولیس کو بھاگنا پڑا اور پولیس بھا کر دریہ پار پاکستان کی حدود میں پہنچ گئی جبکہ پولیس کے گاڑی عوام کے قبضے میں آئی جس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا پولیس کے تشدد کی وجہ سے لاتھی چارج کی وجہ سے بہت سے عوام اور عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنمگ جا وہ زخمی بھی ہوئے جن کو ازاد کشمیر کے پلندری شہر کے مختلف ہسپیٹلز میں ایڈمٹ بھی کروا دیا گیا ہے ناظرین پولیس نے نہ صرف اتجاج والے دن عوام پر شدید لاتھی چارج کی آنسوں گیس کے شیل فائر کے بلکہ اس اتجاج کو روکنے کے لیے جس کی کال عوامی ایکشن کمیٹی نے دی تھی اور جس کو ازاد کشمیر کے مختلف شہروں کے انجمن تاجران کی مکمل حمایت بھی شامل تھی جس کی وجہ سے تمام لوگ شدید سردی کے باوجود اور کرونا وائرس کے خطرات کے باوجود سڑکوں پر موجود ہیں اس کو روکنے کے لیے پولیس نے کہیں رہنماؤں کو جن کا تعلق عوامی ایکشن کمیٹی سے تھا ان کو باغ شہر سے اور مختلف دیگر شہروں سے گرفتار بھی کیا مختلف جگہوں پر جہاں وہ ناکے بھی لگائے تاکہ عوام کے اس پورا من اتجاج کو روکا جا سکے لیکن عوام کے ہی طاقت کے سامنے جہاں وہ حکومت اور پولیس جہاں وہ ناکام رہی اور پولیس کے اس اتکنڈوں کے باوجود عوام کے ایک بڑی تعداد جہاں وہ سڑکوں پر موجود تھی کل جو کہ مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت جہاں وہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لے اور جہاں وہ مکمل سبسیڈی کو بحال کرے عوام کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مطالبہ تھا کہ حکومت تو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ اس نے جب یہ سبسیڈی ختم کی اور اس کا یہ جواز پیش کیا کہ حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں لیکن گزشتہ دنوں حکومت نے جہاں وہ چیف سیکٹری آزاد کشمیر اور جو دیگر بیوروکریسی تھی ان کے الاؤنسز میں مہانہ چار لاکھ روپے تک کا اضافہ کی ہے عوام کا سوال ہے کہ اگر حکومت جب غریب عوام کے باری آتی ہے تو ان کے لئے سبسیڈی ختم کر دی جاتی ہے فنڈز اور وسائل کی کمی کا رونا رو کر لیکن عوام کے جب وہ بنیادی ضروریات کے لئے حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں لیکن حکومت اپنے حکمران اپنے آشیوں پر اپنے الاؤنسز اپنی سیلریز میں چار لاکھ روپے مہانہ تک کا اضافہ کیسے کر سکتے ہیں اس لئے عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ نہ صرف آٹے پر مکمل سبسیڈی کو بحال کیا جائے اور آٹے کی قیمتوں کو نومبر کی جو پرائسیز تھی ان پر واپس دوبارہ لائے جائے ملکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف سیکٹری اور بیوروکریسی کی جو ہے وہ الاؤنسز جو تھے ان میں جو اضافہ کیا گیا تھا ان کی سیلریز میں جو اضافہ کیا گیا تھا مہانہ چار لاکھ روپے تک الاؤنسز میں جو اضافہ ہوئے اس کو بھی فل فور واپس لیا جائے ناظرین اب تک کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں قائم پی ٹی آئی کی حکومت اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے طرز حکومت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے مسلم لیگ نون کی حکومت جو اس وقت پوزیشن میں پاکستان میں جو ان کی ڈیمانڈ ہے پاکستانی عوام کے لیے کہ حکومت کے ساتھ جو مطالبات ہیں کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے پیٹرول کی قیمتوں میں آٹے کی قیمتوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور حکمران اپنے عاشوں پر جا وہ خرچہ وہ کم کریں لیکن آزاد کشمیر میں وہی سیم پریکٹس جس پر پاکستان میں نون لیگ کی طرف سے تنقید کی جاری ہے وہی پریکٹس آزاد کشمیر میں جاری ہے جیسے عوام کے اتجاج پر پاکستان میں جا وہ حکومت کی طرف سے جو سختیاں ہیں جو اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاری ہے اس پر جا وہ اپوزیشن اتجاج کر رہی ہے لیکن وہی کام جب آزاد کشمیر میں وہی اپوزیشن کی جماعت جو پاکستان میں مسلمی لیگ نون ہے وہی جا وہ پریکٹس کر رہی ہے عوام پر عوام کو اتجاج جو کہ ہر عوام کا بنیادی آئینی حق ہوتا ہے اس سے روکا جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہم اس سے اتجاج کو روکنے کے لیے پولیس کے اتھکنڈوں عوام کی جا وہ رہنماؤں کے گرفتاری اور جو ان پر تشدد کیا ہے کہ اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی لوگ جو کہ مسلمی لیگ نون کے جا فالوورز بھی ہیں اور ان کے اگنس بھی ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ازاد کشمیر میں ان کا یہ طرز حکمت میں تو جب پاکستان میں اگر ان کی دوبارہ جب حکمت آئے گی تو آیا کیا وہ بھی نون لیگ بھی وہی روایتی سیاست کرے گی یا عوام کے لیے کچھ جا وہ فائدے کے کام کرے گی یا پھر سرکاری خزانوں کے جا وہ ہمیشہ کی طرح موں کھول دیے جائیں گے حکمرانوں کے لیے اور عوام کے لیے جا وہ ان کے پاس ایک پائی بھی نہیں ہوگی ناظرین ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے گا تاکہ جو ازاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے رنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے اور عوام پر جو تشدد کیا گیا ہے ان کے حق کی آواز بلند کی جا سکے اور حکمت جا وہ نہ صرف عوام کے جو بنیادی حق کا آٹے کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے اور اس پر سبزیڈی کو بحال کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو الانسز میں چار لاکھ تک کا اضافہ کیا گیا ہے اس پر بھی کمی کرے تاکہ غریب عوام کو ان کا بنیادی حق مل سکے مجھے افتاب احمد کو اپنی ٹیم کے ساتھ ازاد کشمیر سے ہمارے خصوصی جو نمائندے تھے جنہوں نے یہ تمام رپورٹ کے لیے معلومات دی بصیر الرحمان صاحب ان کا شکریہ ان کو بھی اجازت دے مجھے اجازت دے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت معذر ہوں گے شکریہ اللہ حافظ